الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمسلین وعلیٰ و صحبہ اجمائین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها موکمہ قال علیہ الصلاة والسلام محترم و مکرم ناظرین اکرام و حاضر نظام و سامن نظام ابھی ابھی میں نے رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس حدیث مبارکہ میں حضور پاک علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں روکا کرتا تھا اس سے روکا کرتا تھا تو ارشاد فرمائے عن زیارت الفبر خبروں کی زیارت سے میں تمہیں روکا کرتا تھا اس کے بعد ارشاد فرمائے اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خبرستان جایا کرو کیوں جایا کرو ایک اور مقام پر اس کی وضاحت کرتے ہو حضور پاک علیہ السلام نے رشاہت فرمایا تو ظاہر اس واسطے کے تمہارے اندر زہر پیدا کرتی ہے اس واسطے قبرستان کو جایا کرو وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةِ اور تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے اس واسطے قبرستان جایا کرو تو رسول پاک علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد یہ بات بہت کھل کر واضح ہو گئی کہ قبرستان کو جانا یہ حضور پاک علیہ السلام کا حکم ہے حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنے پر جس چیز کے کرنے کا تمہیں رسول پاک علیہ السلام حکم عطا فرمائیں وہ کرو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ جس چیز سے وہ روکیں فَنْتَهُ اس سے رک جاؤ کیونکہ رسول اللہ کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے اور رسول اللہ کا روکنا اللہ کا روکنا ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے پہلے زیارتِ قبور سے لوگوں کو روکا اس کے بعد پھر حضور پاک علیہ السلام نے اجازت دی اور ارشاد فرمائے آپ خبروں کو جایا کرو تو اس بات اس حدیث مبارکہ سے بات کھل کر واضح ہو گئی کہ خبرستان کو جانا چاہیے بعض ہمارے دوست خبرستان سے وحشت اختیار کرتے ہیں یا زندگی پر کبھی خبرستان کو نہیں جاتے یا خبرستان سے نفرت کرتے ہیں یا خبرستان کو درگاہوں کو بری چیز سمجھا کرتے ہیں ایسا ان کا سمجھنا اور درگاہوں سے گریس کرنا خبرستانوں سے گریس کرنا یہ بہت بری بات ہے یہ رسول پاک علیہ السلام کے سنت کو مٹانے کی کوشش کرنا ہے یہ تو تھا حضور پاک علیہ السلام کا حکم دینا اگر آپ حضور پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو پڑھیں عبودہ و شریف میں جیسا کہ واقعہ ہے بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے اور رات کے ایک حصے میں اٹھ کر بی بی آئیشہ نے دیکھا ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور پاک علیہ السلام موجود نہیں ہے بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے حضور کو نکلی ادھر تلاش کیا بہت تلاش کرنے کے بعد دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام بقی شریف میں ہے اور بقی شریف میں رسول پاک علیہ السلام بقی شریف کے جو دفن لوگ ہیں ان کے لئے مخصرات کی دعائیں فرما رہے ہیں تو اس واقع سے پتا کیا جن رہا ہے اس واقع سے بات کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ حضور خود حکم دیتے تھے کہ خبرستان کو جاؤ اس کے علاوہ خود آخہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بزاعت خود خبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے اس کے بعد دیگر صحابہ کا معمول رہا کہ درگاؤں کو جاتے ہیں اور خبرستان کو جایا کرتے ہیں اور حاضری دیا کرتے ہیں اب رہی بات خواتین کے لئے کیا حکم ہے خواتین جا سکتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہے تو اسلام کا ایک خائدہ ہے کہ عام طور پر اسلام مخاطب ہوتا ہے مردوں سے مگر خواتین پیچھے شامل ہو جائے کرتی ہیں جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاح نماز خائم کرو یہ حکم مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے کنتو نہیتکمان زیارت القور میں تمہیں خبرستان کو جانے سے رکا کرتا تھا فضوروہ خبرستان جایا کرو جایا کرو میں جس طرح مرچ شامل ہیں اسی طرح عورتیں بھی شامل ہیں اس بات کو سمجھنے کے لئے بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں رسول پاک علیہ السلام کے روزے پر حاضری جب دیتی تو بغیر پردے کے بغیر بری سہولت کے ساتھ حاضری دیا کرتی تھی اس کے بعد پھر حضرت عبقر صدیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں خبر بنائی گئی میں بلکل اسی طرح بغیر حجاب کے وہاں تشریف فرما رہا کرتی تھی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر مبارک بنی ارشاد فرماتی ہیں جب ان کی خبر بنی تو میں نے پردے کا اعتمام کرنا شروع کیا تو پتا کیا چل رہا ہے کہ بی بی آئیشہ صدیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے خبر مبارک پر حاضری دیا کرتی تھی یہ تو تھی بات بی بی آئیشہ کی رسول فاروق علیہ السلام کے حضر مبارک میں حاضری دینے کی اسی طرح بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اِنَّا فاطمتا رضی اللہ عنہ کانت تزور قبر عمیہا حمزہ کل جمعات وَتُصَلِّ وَتَبْكِ عِنْدَ یہ کونسی کتاب میں بات ہے قلاصة الوفاہ الباب الخامس الفصل السادس فی فضل احد وشہدہ یہ کتاب کا نام میں نے آپ کی خدمت مرس کیا بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی کررم اللہ تعالیٰ جو ان کے شوہر نامدار ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کی پر جایا کرتی تھی کل جمعہ ہر جمعہ پابندی کے ساتھ جاتی تھی وہاں کیا کرتی تھی دو کام کیا کرتی تھی فَتُصَلِّ وہاں جانے کے بعد وہ نماز پڑھتی تھی وَتَبْ کی عِنْدَ اور وہاں بیٹھ کر وہ رویا کرتی تھی اسے پتا کہ حضرت رہا ہے کہ اہل اللہ کے پاس رسول پاک علیہ السلام کی روزہ مقدس اور روزہ اتھر کی حاضری تو خیر اللہ کا بازے طور پر حکم ہے وَلَوَ أَنَّهُمِ الظَّلَمُ وَأَنفُسَهُمْ جَاؤُ جو اپنے جانوں پر ظلم کر لیں وہ آپ کی خدمت میں حاضری جاتی یہ تو رسول اللہ کا معاملہ رہا رسول اللہ سے ہٹ کر بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ تُزارہ جاتی بی بی عائشہ صدیخہ رضی اللہ عنہ جاتی حضور پاک علیہ السلام خود بپابندی جمعیرات کو کسرت کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے خبرستان جاتے سمجھنے کی بات یہ ہے کام خبرستان کو جانا اور ہے حضرت امیر حمزہ کے پاس جانا اور ہے کیوں اور ہے فرق کیا ہے مسجد نبوی کے پاس حضور پاک علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کی خبریں تھیں بی بی فاطمہ گھر تھے حضرت امیر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں کے پاس بھی جاتے یہ بتانے کے لیے کہ خبر کے لیے دور کا فاصلہ بھی اگر تیہ کرنا پڑھائے تو تیہ کیا جا سکتا ہے اب اس کے علاوہ صحابہ اکرام کسرت سے مختلف صحابہ اکرام رسول پاک علیہ السلام کی خبریں مبارک پر بھی آتے اور دیگر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت پر ارس کیا صحابہ اکرام وزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بقی شریف وغیرہ بھی تشریف لے جاتے تو یہ جانے کا سلسلہ رہا اور جانے کا تسلسل رہا جائیں تو ڈسپلن کیا ہیں آداب کیا ہیں اس کے حوالے سے دو تین باتیں بڑی اہم ہیں ڈسپلن کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے خبر پر جانا یا درگاہ پر جانا وہاں انسان کھیل کچھ کے لیے نہیں جاتا لہو لعب کے لیے نہیں جاتا آخرت کی آد دہانی کے لیے جاتا ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے کے لیے جاتا ہے تو درگاہوں کو جانے کے بعد چند باتیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ درگاہوں پر جانے کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آداب کیا ہے اور اس کے ڈسپلن کیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے نیکس ویڈیو میں سند باتیں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھیں گے صلی اللہ تعالی علا خیر خلقی محمد وعلا علیہ وصحبی اجمائین والحمدللہ رب العالمین